اسے وار کرتے ہمارے جوانوں کو شہید کر جاتے ہیں اور آپ دیکھنے ہیں کیسی راجلیتی چل رہی ہے تو ایک بات تو میں جو ہماری ٹیرزم کے خلاف اتنے سالوں سے لڑائی ہے ایک بات تو سپرسٹ ہے نوٹ بندی کے قارن ٹیرسٹو کی کمر ٹوٹی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس ٹائم کے لیے کے اب تک گھٹناوں میں کافی جیدہ انتر آیا ہے جہاں تک سڑک کا سوال ہے سب سے بڑا جو نقسلیزم سب سے بڑا جو وہاں پہ ہے وہ ڈیویلمنٹ وکاس وہ نہیں تھا کئی سالوں سے شروع سے نہیں تھا اب یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں وہاں پہ نقسلائٹوں کی کمر تو ٹوٹے گی پر دوسری طرف یہ سوال ہے کہ سی ایر پی ایف کے ابھی تک ڈی جی نہیں ہے یہ بہت بڑا پریشن اور بہت بڑا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ آپریشن کرنے والے سی ایر پی کے اندر اتنے بہادر لوگ ہیں جو سی ایر پی میں بھرتی ہوئے اور وہ جب چھوڑیں گے نوکری سی ایر پی سے وہاں ہم آئی پی ایس آفیسر کو لگا دیتے ہیں جا تو کے پی ایس گل جیسا آئی پی ایس آفیسر ایک بات میں سپرسٹ کہہ دوں کہ پنجاب میں کوئی اتنکواد کا کوئی دھرم نہیں پنجاب میں دیکھا ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو استھائی ہو اتنکوادی اتنکوادی ہے جہاں تک گولی کا ہے ان کا گولی کا جواب گولی ہی چاہیے اس کا کوئی دھرم نہیں گولی کا جواب گولی ہی چاہیے کشمیر کی جہاں تک بات ہے کشمیر میں جناب پیکج دیے جاتے تھے آج پیکج نہیں دیے جاتے آئے سڑکوں پہ تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف سب کو ہوتی ہے پر جوانوں پہ جب پتھر پھینکے جاتے ہیں جوانوں پہ جب گولیاں چلتی ہیں تو ہومن رائٹ کہاں جاتا ہے باتیں ہوتی ہیں جو پتھر پھینکتے ہیں ان کی ہمدردی کی بات ہوتی ہے نقس لائٹ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں اور جو جوان ان کو گولیاں ماریں گے ان کے لیے ہومن رائٹ آ جاتے ہیں تو سوال سب سے بڑا جیے ہم تو یہاں ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں جوان وہاں گولیاں نقس الوات کی تو وچار دھرا ہے لیکن دیش وقتی کی وچار دھرا نہیں ہے جوان کو گولیاں مار دیتے ہیں جوان کو شہید کر دیتے ہیں اور نقس لائٹوں کو کہتے ہیں نقس لائٹوں کی وچار دھرا یہی دیکھت ہے نقس لائٹوں کی وچار دھرا نہیں ہے یہ بڑتا ہے یہ ایک طرف پتچی جوان چاہید ہو جائے کہ اگر آپ مارنے والوں کے لیے بہت بہت شورٹ سائٹڈ ہوتا ہے چلائے کی سرکار نے کیا اور کیسے کیا پتھر مارے گا تھے ان کو اپنے والوں میں آپ سے چلا رہا ہے آپ جسٹیفائے کریں نہیں آپ جسٹیفائے کریں ایسی بات میں ایسی بات میں